دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ کیونکہ آز کل بہت سارے سوالات آ رہے ہیں وارسٹوپ پہ سوال آ رہا ہے فون پہ لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ حضرت ربیل اول کا وظیفہ فلاں فلاں ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یہ وظیفہ کیا ہے کیسا ہے کوئی وظیفہ ہے یا نہیں میں اسی کے متعلق بتا رہا ہوں کہ یہ جو ربیل اول کے مہینے میں وظیفہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو گھوم رہی ہے اس کے علاوہ ہر مہینے میں جیسا کہ محرم کے مہینے کا وظیفہ وغیرہ ان کی کیا حیثیت ہے شریعت میں ان کا کیا حکم ہے میں سرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں شریعت میں ان وظیفوں کا جو مخصوص ایام میں یعنی جو ربیل اول کا مہینہ بھی چل رہا ہے اسی کے متعلق بتا رہا ہوں ربیل اول کا وظیفہ یہ وظیفہ کرو یہ وظیفہ کرو ایسا کرو گے تو ایسے ہو جائے گا اگر یہ وظیفہ کرو گے تو اتنے مالدار ہو جائے گا یہ سب گھوم رہا ہے یوٹیوب پہ اس کی سرعی حیثیت کیا ہے مسئلہ بالکل واضح بتاؤں گا ایسا کوئی وظیفہ قرآن اور حدیث سے شریعت سے کوئی ایسا وظیفہ ثابت نہیں ہے کہ ربیل اول کا یہ وظیفہ ہے محرم کے مہینے کا یہ وظیفہ ہے قرآن اور سنت سے شریعت سے کوئی یہ ثابت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب یہاں پر سمجھئے گا مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کریے اگر کوئی آدمی وظیفہ ایسا ہے جو شریعت کے خلاف کوئی ایسے کلمات اس میں نہیں ہیں کوئی ایسا لبز نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہو اگر جائز کلمات ہیں کوئی اچھی بات ہے اس کا وظیفہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھو یہ کلمہ پڑھو یہ دعا پڑھو یہ فائدہ ہوگا یہ فلا مہینے کے وظیفہ ہے اگر وہ کلمات جائز ہیں اب اگر کوئی انسان یہ سمجھ کر پڑھے گا کہ یہ شریعت کے طرف سے حکم آیا ہے اس وظیفے کا قرآن و حدیث میں حکم ہے یہ وظیفہ محرم کے مہینے میں ربی الاول کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا شریعت کا حکم ہے تو پھر جائز نہیں بلکل جائز نہیں بلکل قطن اس کی اجازت نہیں گناہ اور گناہ کبیرہ کیونکہ بیدعت ہو جائے گا شریعت پر آپ زیادت ہی کر لیں گے لیکن ہاں اگر وظیفہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ شرط ہے وہ وظیفے جو شریعت کے طرف سے متعین نہیں ہیں ان وظیفوں کو آپ شریعت کا حکم مت سمجھئے اگر کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھے مکمل بات سمجھنے کی کوشش کرئے اگر کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھے پھر اس وظیفے کو پڑھے بلکل جائز ہے لیکن شرط ہے شریعت کا حکم نہیں سمجھے اور وہ وظیفے کے جو الفاظ ہیں ایسے الفاظ نہیں ہو جو ناجائز اور شرکیہ کفریہ کلمات ہوں ایسے نہ ہوں تو پھر آپ ان وظیفوں کو بلکل پڑھئے کوئی بات نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں آپ کا عمل کام کرے نہیں کرے یہ الگ بات ہے جہاں تک پڑھنے کے جائز ناجائز ہونے کی بات ہے بلکل جائز ہے اگر ان وظیفوں کو آپ شریعت کا حکم سمجھ کر پڑھنے لگیں گے جائز نہیں کیوں کیونکہ ربی الاول کے مہینے میں کوئی ایسے خاص وظیفہ ہو تو شریعت سے ثابت نہیں ہے جب شریعت سے ثابت نہیں ہے آپ اگر اسے شریعت سمجھ کر پڑھیں گے تو شریعت پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں شریعت پہ زیادتی کرنا بیدت ہے اور بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر چلی جائے گی مسئلہ سمجھئے گا نئے سمجھ پائیں کمیٹس میں پوچھیں رابطہ کریں نمبر موجود ہے لیکن براہ کرم مسئلہ غلط مت سمجھئے اللہ تعالیٰ صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی